صحابہ غلام دوستوں کے نام ایک اہم پیغام حضرت مولانا اورنگز فرقی صاحب کا بیان ہے جب اجلاس کے بعد گستاخی ہوئی تھی تو ہم بڑے ہی پریشان تھے ظاہر ہے یہ ہمارا عنوان ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے اور کسی کے سامنے یہ بات رکھنے کی بھی نہیں ہے اور اس عنوان پر ہماری کتنی محنت ہے اور کتنی قدبانیاں ہیں یہ چھوپی ہوئی نہیں ہیں اور انہوں نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے اللہ کی قسم میں ان محنتوں اور قدبانیوں کا اظہار کرنے لگ جاؤں تو شاید آپ اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکیں میرے قربوں جواد والے نوجوانوں کی لاشیں کیسی گری چار چار بھچوں کے جنازے ہم نے ایک دن میں کیسے پڑھے مشکل وقت میں ہم کیس پریشانیوں کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کیسے پینائی گئیں اس ملک کے اندر ہمیں تنہا کر کے یوں کر دیا جیسے ہم کوئی بڑی غلط بات کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر غلط چیز پیش کر رہے ہیں کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا ہم بزرگوں کے مخالف ہیں کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں اور کبھی ہمیں یوں پیش کیا گیا کہ یہ سارے حالات ہماری وجہ سے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب ہر طرف سے نظریں ہماری طرف اوپر اٹھیں اور ریاستی جبد ہم پر ہوا تشدد ہوا وہ ظلم ہوا جس کی مثالیں میں پیش نہیں کر سکتا اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انتیس سال کے بعد ایک آدمی جب جیل سے باہر آتا ہے اس کی انتیس سال کی قیمت کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور جب چوبیس سال کے بعد کسی کی لاش جیل سے باہر آتی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور جب بڑھ سے روڈ ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے اسے گولی مار دی جائے تو اس کے گھرانے کی کیفیت کیا ہے اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں چھے چھے سال سات سال سال ہو گئے ہیں لوگ لا پتہ ہیں اور ان کا پتہ نہیں ہے اور جنب ان کا یہ ہے کہ ان میں صحابہ کی مدہ اور تعریف کی بات ہے اور مولانا نے کہا ہے یہ جو گستاکیوں کے کلیپ ہیں اللہ کی قسم یہ بہت کم ہیں بہت کمزور ہیں بڑی کم باتیں ہیں اتنے شدید تھے میں نے انہیں اتنا منع کیا یہ سب مت دکھاؤ یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا اور یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا اور جذبات کابو میں نہیں رہیں گے ان لاشوں ان جوانوں ان اقابر اور بزرگوں کی اس محنت میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور میں اس اجتماع میں آج انہیں سلام یا عقیدت پیش کر کے ان کی روحوں سے کہنا چاہتا ہوں تم ناکام نہیں ہوئے تم کامیاب ہوئے ہو اللہ کی قسم دادھالعلوم کراچی جامعہ بینوریہ ٹاؤن جامعہ فاروقیہ اور جامعہ صدیقیہ یہ تمام مدارس کے لوگ یہ اقابر یہ مشایخ یہ دانشور یہ اُسازہ اور یہ سخالر یہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بات کہی تھی وہ سچ تھی لیکن یہ کفر چھپا ہوا تھا آج روڑ پر آ گیا چوک پر آ گیا ننگا ہو گیا اللہ میرے اس پیارے معاویہ جسے رسول اللہ نے دعا دے کر کہا تھا وہ ابو سفیان جسے رسول اللہ نے کہا تھا آج جس کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اس کو امان ہے وہ ابو بکر صدیق جس نے نبوت کو کندوں پر اٹھایا تھا غار تک پہنچایا تھا اپنی جولی میں سلایا تھا اپنی دولت اپنی اولاد سب کچھ قربان کیا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا اللہ ہم مجبور ہیں ہم بے بس ہیں اللہ کی قسم اس ملک میں آج اس شخص کی تقصیر کی گئی روڑ اور چوک پر ان لوگوں پر لانت دی گئی نوز بلہ اللہ ہمارا ضمیر گوارہ نہیں کرتا میں اس دن سے آج تک اللہ کی قسم سکون سے نہیں رہا اللہ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ مسرہ تمہارا نہیں ہے اور یہ بات تمہاری نہیں ہے یہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے اور مولانا نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی قسم یہ تحریک چلاو ہمیں اس طریقہ نوکر رکھ لو ہمیں غلام رکھ لو خادم رکھ لو اللہ کی قسم میں تمہارے دفتر میں جھاڑ دوں گا اللہ کی قسم میں تمہارے جوتے اٹھا کر سعادر سمجھوں گا اور ہمیں لیڈ دی کا کوئی شوق نہیں ہے میں ہزاروں لیڈ دیاں صدیق اکبر اور معاقی رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتوں پر قدبان کرتا ہوں اور مولانا نے کہا ہے میں جماعت کا سرد ہونے کے باوجود اعلان کرتا ہوں تمہاری جوتیوں کا خادم ہوں اس طریق میں آپ آوگے ہم اس کے غلام بن کر آپ کے دفتروں کی صفائی کرنے کو تیار رہیں گے لیکن آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور مولانا کا بقیہ بیان سننے کے لیے نیچے ڈسکریفشن میں لنک ہے آپ اس پر کلک کر کے بیان سن سکتے ہیں موسیقی